بابا بمسی نام ہے میرا بھائی ملیٹ کے آجا پچنکی آجا پچنکی آجا آل کے اوپر بابا بمسی اور اویس نام کا بندہ خاص کر اویس نام کا بندہ ماں بین کی گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور نووہ کے لئے چیلنج کرتا ہے اور ہم نے قسم کائی اویس تمہیں نہیں چھوڑیں گے آج مار کے رہیں گے اور سرور میں کوئی بھی بچ کے نہیں جائے گا یوٹیوب کی پولیسی ہے اگر آپ ویڈیوز کے اندر گالی گلوچ ہوگی تو آپ کی ویڈیو کو ترمینیٹ یا ڈیلیٹ کر دیا جائے گا سو وہ پارٹ میں آپ کو نہیں دکھا رہا لیکن آگے چل کے جب اویس کو نوک کرتے ہیں تو وہ گالیاں دے رہا تھا اس جگہ کو میں اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے آج ہم نے ایک میچ نہیں ہے ایک سن جو کہ محاز کے اوپر ہی جنگ کی ہے اور یہاں پہ ایک بندہ کیمپ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو آگے مارنے کے لئے جب جاتے ہیں ٹیم ورک کی طرح میں بھی ہو سکتا ہے اویس یہاں پہ ہو آج یہ گیم کچھ عزت کے اوپر تھی ہم گاڑی کو لے کر ملٹری بیس کی طرف جاتے ہیں یقین مانو یہاں پہ سناٹا تھا یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا آج پوری گیم پہ ہم نے بلکل ہی فوکس کے ساتھ اور بلکل اکلمندی کے ساتھ کھیلنا تھا یہ بات ہی ہماری عزت کی آج اس پورٹ کو مارنے کے بعد جو ٹیک اوپی کہتا ہے آگے کی طرف فلیر شوٹ ہوا ہے تو اس طرف جانا چاہیے میں بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ اوائیس ہو اور یہاں پہ ہوتا بھی اوائیس ہے اوائیس کو ناک کرتے ہیں اسے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سٹل گالیاں دے رہا تھا جیسے یہاں آتا ہوں سامنے ایک بندہ ناک پڑا ہوا ہوتا ہے سب سے پہلے اس بندے کو یہاں پہ کلیر کر دیتا ہوں اس کو کلیر کرنے کے بعد یہاں پہ جب آتے ہیں تو اوائیس یہاں پہ ناک ہوتا ہے اوائیس کس وجہ سے گالیاں دے رہا تھا اتنی کانفیڈنس سے کس طرح سے بات کر رہا تھا وہ آپ کو آگے پتا چلے گا اور بابا بمسی بھی یہاں پہ تھا جو کہ ایک فیل یوزر اور ایک ہیکر تھا اوائیس بابا بمسی مل کر اکٹے کھیل رہے تھے آگے کی طرف آپ کو پتا چل جائے گا اوائیس سے بات کر رہی تھی بھائی آپ گالیاں کیوں دے رہے ہو جیسے اوائیس کے پاس آتا ہوں تو اس کو دوننے کی کوشش کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ ناک پڑا ہوا تھا تو یہاں پہ جب آتا ہوں آل کے اوپر اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں واللہ اس کو گالیاں دینے کو کوئی بھی ارادہ نہیں تھا نہ میں نے گالیاں دی ہیں یہ پوچھنا تھا گالیاں کیوں دے رہے ہو لیکن اس کی زبان پہ سٹل گالیاں تھی تو ہم نے آگے طرف موو آن کرنے کی کوشش کی نمبر فور جب ہمارے آگے چلا جاتا ہے تو یہ بابا بمسی اس کو ناک کرتا ہے بابا بمسی اس کو بھی ناک کرتا ہے مجھے بھی ناک کرتا ہے وہ فیل یوزر ہیک یوزر تھا جس کی طرف سے اسے لانگ رینج فائٹ لینا بے وکوفی تھی اس کو ریوائیو کرنے کے بعد فیشی کو آگے ہمیں جا کر موو آن کرنا تھا تاکہ کلوز رینج میں اس کو یہاں پر مہار سکتا ہے مجھے چینج کر پرنٹے جیسے یہاں پر فائر دیتا ہوں میں ناک ہوتا ہوں بابا بمسی مجھے ناک کر دیتا ہے اس کو یہاں پر ناک کرنے کے بعد فینش کر دیتا ہے سامنے والا بنتا اوپن سے آرہا تھا تو یہاں پر ٹیم میٹ ایک اور ناک ہو جاتا اس کے آتوں سے اے یہ کیسے ڈیمیج ہے ڈیمیج ہے ایم میٹ کے لیے ایسا لگا آج آج ہم بھی ہی بچیں گے آج گیم نہیں کچھ الیدہ لیول کی ہی گیم پلے کر رہے تھے سامنے سے گاڑی دکھتی ہے یہاں پہ دو بندے ہوکے ہیں ان کو یہاں پہ بھی کلیر کر دیں اس میچ کے اندر جنہوں نے گاڑیاں نہیں دی ان سے کوئی بھی مطلب ہیٹ نہیں تھا ہیٹ اس ویڈیو میں ہے تو اویس کو لے کر رہے جو آل کے اوپر ماں بہن کی گاڑیاں دے رہا تھا سٹائک اوپی کہتے ہیں میری طرف گاڑی آگئے تو سو ہم سٹائک اوپی کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ پورا سکوڑ تھا اس کو بھی یہاں پہ کلیر کر دیتے ہیں یہ یہ رائیڈ ہے اس کو بھی یہاں پہ کلیر کر دیتے ہیں اس کو بھی کلیر کرنے کے بعد ہیلڈ روائیو اور لوڈ کرنے کے بعد ہم آئیے درف موووون کرتے ہیں وہاں پہ بھی بندر فائٹ لیر ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہاں پہ کل کر دیتے ہیں اب پہلا نوک ہو جاتا ہے دوسری کو میں یہاں پہ کلیر کر دیتا ہوں جیسی یہ کلیر ہوتے ہیں جہاں پہ میرے تینوں کے تینوں ٹیم میٹنا بس مارے جاتے ہیں پہلے نمبر تھری مارے جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ زوٹائے کو اوپی کلیر ہو جاتے ہیں ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ آج کا چکن ڈینر کی جو بات ہوئی تھی وہ ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی لیکن خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ہماری لاج اس نے پر کرا رکھی ہے جیسی یہاں پہ لوڈ کرتے ہیں زوٹائے کو اوپی نوک ہوتا ہے نوک ہونے کے بعد اس کی طرف سموک کرتا ہوں اس کو فنش کر دیا جاتا ہے اور نمبر فور یہ بات کریں نمبر فور یہاں پہ آف لینڈ ہو جاتا ہے چونکہ زون آنے والا تھا اور یہاں پہ میں کیلہ تھا اور میرے پاس ایڈیبلی ام تھی مجھے آگے چل کے اپنے آپ کو سیف رکھنا تھا اور چکن کیلئے فائٹ لینڈ نہیں تھی اور سب کو یہاں پہ مارنا تھا جیسی یہاں پہ آتا ہوں سامنے والے گھر چھے فوٹسٹر پاتا ہے نیڈ کوک کرتا ہوں اس کی طرف درو کرتا ہوں لیکن وہ یہاں پہ ڈیمیج نہیں ہوتا تھوڑی در کے بعد نمبر فور آن لائن ہو جاتا ہے وہ دون میں آکے پہنچ جاتا ہے کہتا ہوں اس گھر کے اندر پنتے ہیں چل کے پوش کر دیتے ہیں یہ کیش ہے گلچ کیا چل کے پوش کر دیتے ہیں چاہیسے ہی اس کی پوش کر دیتے ہیں وہ ہاں ہمارے نمبر فور کو یہاں پہ نوک کر دیتے ہیں نمبر فور بہت دفعہ نوک ہوئے تھے اس کی حال سکرید چلیدی جاتا ہے اس کی حال سکرید کر دیتا ہوں اگر میں نے آپ کو کلیر کر دیتا ہوں اب میں اکیلا تھا سامنے تین بندے تھے اور یہاں پہ اپنا وعدہ پروڑ کرنا کیا ایک چھوٹی سی غلطی اس گیم پلے کا کایا پلٹ سکتی تھی سو ڈیفنسیف پوزیشن میں رہنا تھا اور چکن کے لئے ہی فائٹ کرنے تھی سو میں نے ایسا ہی کیا ڈیمیج دو اندر آؤ ڈیمیج دو اندر آؤ ایسا ہی کرنا تھا اور ایک بندہ اوپن سے جا رہا ہو رہا ہے اس کو یہاں پہ نوک کر دیتا ہوں جیسے یہ نوک ہوتا ہے تو میرا صرف اور صرف فوکس اس بندے کے اوپر تھا جو یہاں پہ چھپا ہوتا تھا وہ جو نوک ہوتا تھا وہ آگی طرف موو آن کرتا ہے تو میں اس کوشش کرتا ہوں کہ اس کو نہ ماروں جو ایک بندہ ہے جو جہاں سے بھاگی رکھے جیسے ہی اس کو نوک کرتا ہوں دس کل میرے حصے میں آ جاتے ہیں تھنٹی سانسے لیتا ہوں سامنے ایک بندہ تھا اس کو کلیر کرنا تھا اور اپنی قسم کو اپنے وعدے کو پورا کرنا تھا سو یہاں پہ آنے کے بعد وہ بندہ مجھے کہیں نہیں دیکھتا جو کہ ایک بہت بڑا کیمپر تھا وہ سامنے ایک ڈمی ڈریکٹر کے پاس چھپا ہوا تھا سو میں پہلے پری فائر دیتا ہوں پھر کراؤچ کرتا ہوں ہو سکتا ہے وہ بندہ مجھے سپورٹ نہ کر لے سو یہاں پہ تھوڑا سا ہولڈ کرتا ہوں جیسے وہ دکھے گا اس کو یہاں پہ کلیر کروں گا یا وہ مجھے مار دے گا اس کو کلیر کرنے کے بعد یہاں پہ چکن ہوتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارا وعدہ یہاں پہ پورا ہوا